کیسے آپ سب لوگ میں سلمہ آج کیا پک رہا ہے اسے آج آپ کے لیے بہترین سا مٹر کیمہ لے کر آئی ہوں کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس کو کھا کے ٹھیک ہے صرف منٹوں میں تیار ہوا ہے یہ اور اس کی اتنے سارے فوائد ہیں اس میں کیمہ ہے اس میں مٹر ہے اس میں ہیلڈی فوڈ ہے یہ اور جی اس کے اندر میں نے یہ میں نے ایک کلو کیمہ سے زیادہ سا کیمہ اور ایک کلو سے زیادہ تھوڑے مٹر سے برابر برابر ڈالیں گے آپ تو پھر بہت مزا آئے گا کیونکہ دیکھیں اس میں مٹر نظر آنے چاہیے یہ نہیں کہ دور دور مٹر نظر آ رہے ہیں تو یہ تو سیزن ہے مٹر کا ٹھیک ہے تو اور زیادہ مٹر آج کل مہنگے بھی نہیں ہے ایک سو بیس روپے کلو ہو گئے ہیں اب تو تو پھر آپ انجوائی کریں گے آئیے بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ میں نے یہ مٹر کیمہ کس طرح سے بنایا ہے ٹھیک ہے بناتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مٹر کیمہ بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی سے بنانے والا یہ کیمہ مٹر بہت لذیذ اور بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کو آپ بہت سردیوں میں ہی انجوائے کرتے ہو کیونکہ مٹر کیمہ مٹر چونول مٹر آلو گوش مٹر آلو اور مٹر گاجر کی سبزی وغیرہ سب کچھ آپ لوگ انجوائے کرتے ہو ٹھیک ہے اچھا جی یہ میرے پاس ہے اس وقت میری پیاز لال ہو گئی ہے مزید لال ہو اس سے پہلے میں اپنا سارا مسالہ اس میں ڈال دوں گی اور مسالے آپ کو دکھا دوں گی میں کہ میں نے آدھا چمچ ہلدی لی ہے کیونکہ میرا ایک کلو کیمہ ہے اور ایک کلو مٹر ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہافٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ دو چار لونگے اور ایک بڑی الائچی اس کا مو میں نے کھول دیا ہے بڑی الائچی کا ٹھیک ہے اور جی ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے مرچے لی ہے اور ایک ڈیڑھ چمچ بھر کے میں نے دھنیا لیا ہے اور یہ گارلک پوڈر ہے یہ کٹاوہ دھنیا اور زیرہ ہے اور یہ نمک ہے اس سے پہلے کہ میری پیاس خراب ہو میں جلدی سے اس سارے مسالے اس میں ڈال دوں اور اس کو تھوڑا سا شیک کروں شیک کرنے کے بعد میں اس میں اپنا پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا کہ میرے مسالے جلے نہیں ٹھیک ہے تو میرے مسالے جو ہیں تھوڑے سے ہم یہ مسالے بھون لیں گے اور مسالہ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر کیمہ ڈال دیں گے مسالہ ہمارا اچھا سا بھون رہا ہے ٹھیک ہے اور جی اس کو اور تھوڑا سا قریب کر دیتے ہیں کہ مسالہ ہمارا اچھا سا بھون رہا ہے اور ہم اس کے اندر بینہ ویٹ کریں اس کے اندر کیمہ ڈال کریں گے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا سلو کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہو گیا کیمہ اور ہم اس کو اندر مکس کریں گے مسالے کے دیتے ہیں مسالے کو اچھا سا کیمہ کے ساتھ مکس کریں گے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو دور کھریب لیا ہوں سنچا کر کے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے بلکل ایکچوال چیز میں دکھا سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہے ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم نے اس کا فلیم تھوڑا سلو کر دیا ہے تو اب کیمہ کا پانی نکلے گا ٹھیک ہے جب کیمہ کا پانی نکلے گا تو پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت ہم نے کیمہ کو اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے کیمہ میں اتنی ہی یہ میرا ایک کلوں سے تھوڑا زیادہ ہی کیمہ ہے کیمہ میں جو ہے اتنی ہی ڈالنی چاہیے کیا کہتے ہیں لال مرچیں ورنہ کیمہ میں خود زیادہ لال مرچیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کھایا نہیں جاتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہری مرچ بیس میں اینڈ کریں گے تھوڑا سا گرہ مسالہ بھی اینڈ کریں گے تو وہ سب کچھ جو ہے لیول ہو جاتا ہے پھیکا پھیکا نہیں بنتا اگر زیادہ مرچے ٹیس کھاتے ہو آپ تو زیادہ کر سکتے ہو یہ دی ابھی بھون رہا ہے اچھی طرح سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مسالے مکس کر کے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اس کا پانی نکلے اور یہ اچھا سا جو ہے اپنا پانی نکالے اور پھر اس کو ہم جب پانی ڈرائے ہو تو اس کو ہم بھونے اچھا کیمہ ہری میش تو سوری کیمہ مٹر تو بن رہا ہے اپنی جگہ پہ بر میں آپ کو ایک چیز آج دکھانا چاہو رہی ہوں کہ میں ابھی گوش مارکٹ سے آئی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں سے نہاری کا گوش لے کے آئی ہوں میں جو نہاری بناتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی میری پوری مچھلیاں ہوتی ہیں اس کی بہترین نہاری بنتی ہے یہ دیکھیں اور میں کٹواتی نہیں ہوں ہڈی کے ساتھ ہی یہ پورا پیس جڑاوہ ہے دو کلوں کا ٹھیک ہے یہ ہڈی کے ساتھ پورا جڑاوہ ہے پیس اور اس کو میں نے بالکل بھی نہیں نکلوائیں یہ خود ہی پک پک کے علیدہ ہو جائیں گے اور پیسز اور یہ ثابت رہے گا حصہ تاکہ آپ کے نہاری بہت اچھی پکے اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں لے لوگے تو وہ تو آپ کی ایک ڈیڑھ گھنٹے میں چورا ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور آپ جو یہ بڑی بڑی لیتے ہو نہاری تقریباً چار سے پانچ کلو گھنٹے پکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پکانے کے لیے ہمیں ثابت گوش چاہیے جب ہی اس کا مزا نکلتا ہے نہاری کا تب ہم اس طرح کا گوش لیں گے آپ کو دکھانے کا مطلب اب یہ تازہ تازہ تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو پھر جب بناوں گی نہاری انشاءاللہ دو چار دن میں تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ نہاری کیسے بناتے ہیں بلکل گھر کی تازی مزدار نہاری اپنے گھر کے مسالوں سے ٹھیک ہے آئیے اپنا کیمہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیمہ ہمارا کہاں تک پہنچا سارا پانی نکل گیا ہے کیمہ کا اسی میں یہ ہو جائے گا اس پانی کو ہم اور پانی اس میں نہیں ڈالیں گے ہمیشہ کیمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے میں تو بلکل نہیں ڈالتی پانی جو بانی نکلتا ہے بس اسی میں ہی کیمہ ڈال ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے کیمہ کو کھول کے کافی سٹیم بھی بن گئی ہے اس کی سٹیم سے پھر پانی اچھا خاصا بن جاتا ہے فلیم میں کر دوں گی تھوڑا سا تیز ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا پندرہ سے بیس منٹ لگ بھگ ہو گیا ہے اس کو کیمہ کو ہوتے ہوئے تو ہمیں کیمہ کو کیوے کا پانی ڈرائی کرنا ہے اچھلی ٹھیک ہے پانی ڈرائی کرنا ہے ہمیں کیمہ کا اور ساتھ میں ہم نے ڈال دینے ہیں اس کے مٹر ٹھیک ہے یہ مٹر بھی میرے پاس ایک کلو سے زیادہ ہے تو میں نے یہ مٹر بھی اس کے اندر ڈال دیئے ہیں تاکہ جو یہ پانی ہے اور یہ مٹر پانی ہے اس سے مٹر گر لیا ہے جلدی آپ کا کام فٹا فٹ بن جائے کیونکہ ہم مسالہ بھون لیا تھا اور کیمہ بھی بھون کے پھر ہم نے ڈالا تھا پانی وہ سوری پانی نہیں ہم نے ڈھگ دیا تھا اس کو اور جی اب ہم کر دیں گے اس کا فلیم تھوڑا سلو ٹھیک ہے اس طرح سے ککلی بن جاتا ہے آپ کا یہ کیمہ مٹر اچھا یہ ہے میرے پاس حردھنیا یہ ہے میرے پاس تھائی لال مرچ یہ ہے میرے پاس ایک ہی بڑا بھر کے چمچ ٹی سٹیبل سپون سکھی کسوری میں تھی کا یہ ہے میرے پاس دھیر ساری اترک ایک بڑا سا پیس کٹا ہوا چار میرے پاس ہیں مرچیں اگر اس میں مرچیں تھوڑے کم ہوئیں تو یہ اس کو سیٹ کرتے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ساری کی ساری یہ حردھنیا گیا یہ میتھی گئی یہ لال مرچ گئی اس کے اندر اور یہ ساری اترک بھی چلی گئی اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سب چیزیں ڈال دیں اس کے اندر اور اس کو ہلکا سا شیک کریں گے تاکہ یہ سب چیزیں نیچے چلی جائیں اور اس کی جو پھوشبو ہے وہ نکل آئے اس کو ہم دوبارہ سے ڈھک دیں گے اور یہ میکسیمم آدھی گھنٹے کے اندر اندر بھی میرے خاصے پچیس منٹ میں مٹر کیمت تیار ہو جاتا ہے میں نے یہ ڈھک دیا ہے ٹھیک ہے جو پانی ہے بہت کام ہے اس کے اندر مٹر اپنے گل جائیں گے اور پھر ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے ہمارا مٹر کیمت تیار ہو جائے گا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ مٹر ہمارے آئی ٹھیک سات منٹ چھے منٹ اس طرح سے لگیں گے اور مٹر ہمارے گل جائیں گے جی دیکھتے ہیں اب اس کو یہ کہاں تک پہنچے ہمارے مٹر بھیبے کے مٹر گلے کے نہیں گلے اس کو چمچ میں نے ہلائے نظام اگر دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں گرین اور ریڈ میرچ اور یہ یلو کا کیا رہا ہمیں اترک کتنا پیارا لگ رہے ہیں ہم چیک کرتے ہیں مٹر کو ہاں مٹر ہو رہے مگر چھوڑی سی کسر باقی ہے اب یہ پانچ منٹ اور دمپے رہیں گے ہم اس کو بھون لیتے ہیں اور پھر دمپے رکھیں گے اس کو بھونیں گے کیسے اس کو چمچ چھلاتے رہیں گے اس کا پانی اچھے سے ڈرائ ہو جائے اور پورا اوائل اس کا اوپر آگے اچھا دھنیا ہم زیادہ ڈالتے ہیں اس لئے دھنیا زیادہ ڈالتے ہیں اور پیاز بھی میں نے لال کری تھی تو تین پیاز لی تھی میں نے لال کرنے کے لئے اس لئے کہ اس کے اندر سوڑا سا مسالہ بھی ہو ٹھیک ہے مٹر مجھے پھیکا پھیکا لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا یہ نمک میں نے آدھا چمچ لیا تھا آدھے سے کم میں نے نمک تھوڑا سا اچ میں اور ایٹ کر دیا ہے اب یہ بلکل بھونائی کی طرف ہے بھونتے بھونتے ہی وہ جو مٹر میں ذرا سی کسر ہے وہ نکل جائے گی اور میں تھوڑا سا دمپے رکھ دوں گی تو پھر بلکل سیٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب اس میں آواز آ رہی ہے نا یہ پانی کی آواز آ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی پانی موجود ہے اب یہ جو سمجھے کہ اوپر کھی آ گیا اور یہ بھون گیا نو یہ بھون آ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ابھی سر سر جو آ رہی ہے اپنا کمنٹ مجھے مجھے کمنٹ ضرور دیا کریں دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیچ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کائنڈلی کمنٹ ضرور کریں کچھ اور فرمائش کرنی ہے تو وہ کر دیں ابھی میں ایک دو بریکفاسٹ کی اور اچھی سی لانے والی ہوں نئی ڈیشیز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کا نام کیا ہے میں ڈالوں گی جو بھی میرے اندر کمی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اس کو مجھے بتا سکتے ہیں انہاں مجھے بتا کیسے چلے گا کہ میرے اندر یہ مجھے مرتبہ یہ ہو رہا ہے پرابلم اس کے اندر یہ دیکھو اب آ رہا ہے اوپر پورا حق پورا اوائل اچھی طرح سے اور اس کا پانی جو ہے یہ ہو رہا ہے ڈیزولف اواز بدل گئی اس کی پہلے دوسری آواز تھی اب دوسری آواز ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کے اندر جو ایک گیلا بن ہے نا وہ نکل کے اوائل اس کا پورا بھارا جائے کیونکہ یہ نا پانی والا نہیں اچھا لگتا مٹر کیمہ جو ہوتا ہے کیمہ ہری میرچ ہوتا ہے یہ پانی والا نہیں اچھا لگتا آلو کیمہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں ہلکا سا وہ ہو تو چل جاتا ہے میں تو وہ بھی آلو کیمہ اس طرح نہیں بناتی ہاں کیمہ پیاس میں بنانا سکھا ہوں گے آپ کو بہت مزے کا بنتا ہے کیمہ پیاس وہ ذرا تھوڑا سا ہلکا سا گریوی ہوتی ہے ہلکی سی وہ بھی بلکل کڑائی ٹائپ کی اس کے اندر گریوی ہوتی ہے تو وہ ہی مزے کی لگتی ہے کیمہ پیاس کے اندر یہ دیکھیں بھائی میں نے اس کو اچھی طرح سے اب اس کا پورا آئل واپس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا پورا آئل ہے اور اس آئل کے اندر مٹر فرائے ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے فرائے ہو رہے ہیں اور یہ مٹر بھی بلکل گل گئے ہیں اور جی یہ ہمارا مٹر کیمہ دن ہو گیا ہے ٹھیک ہے بلکل ہی دن ہو گیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ پیاری پیاری ہماری لال مرچ اور پیاری پیاری ہماری ہاری مرچ کہا گئی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا مٹر کیمہ تیار ہے اور دن ہے اور جی ضرور ضرور آپ لوگ مجھے میں آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں سب کی پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ جو لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی ماں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان کریں اور ہمارے والدین کی مفرد فرمائیں بکشش فرمائیں جو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بکشش ہو میں تو نماز میں یہی دعا کرتی ہوں اور یہ بھی کرنی چاہئے کہ بعد مرنے کے میرے میری بھی مفرد ہو میری بھی بکشش ہو ٹھیک ہے نا؟ تو جی چلتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اور مجھے یقین ہے کہ یہ اتنی جلدی بننے والی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ یہ کر دیا میں نے چھولا بند اور یہ ہمارا مٹر قیمہ ہو گیا تیار اوکے دین اللہ حافظ شکریہ